مجھر کی نماز کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو گھروں کے دروازے بند کر لیں گھروں کے دروازے بند کر کے عدیم فتابہ رزبیہ جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر 169 اور 60 پر موجود ہے کسی نے حضور علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک آواز آئے گی ایک دھماکہ ہوگا کیا اس کی حقیقت ہے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آواز آئے گی اللہ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہ بات حقیقت ہے یہ بات سچ ہے کہ آواز آئے گی لیکن یہ خاص نہیں ہے کہ اسی رمضان کو آئے گی یا آنے والے رمضان کو آئے گی اس رمضان کو بھی آ سکتی ہے آنے والے رمضان کو بھی آ سکتی ہے پندھرمہ روزہ ہوگا لوگ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر جا رہے ہوں گے فجر کے ٹائم یہ آواز آئے گی فجر کی نماز پڑھ کے جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے پھر یہ آواز آئے گی اور آواز اتنی بھیانک ہوگی جسے سن کر لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے یہ بہت بھیانک آواز ہوگی چودمہ روزہ گزار کے جو شب آئے گی جو رات آئے گی وہ پندھرمی شب لگے گی پندھرمی شب میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا آراز فرماتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ بارش ہوگی بہت زیادہ اولے گریں گے بہت زیادہ زلزلے آئیں گے اور پھر یہ پندھرمی روزے کو یہ بات ہوگی فجر کی نماز کے بعد وہ آواز آئے گی جو کہ بہت بھیانک اور بہت تیزی کے ساتھ آواز آئے گی ہمیں کیا کرنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو گھروں کے دروازے بند کر لیں گھروں کے دروازے بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور جب یہ آواز آئے اور کانوں میں یہ آواز آ جائے تو فوراں سجدے میں چلے جائیں اور کہیں سبحان القدوس سبحان القدوس ربن القدوس یہ سجدے میں یہ ورد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں معافی طلب کریں جس کے کانوں میں آواز آئے گی کان کھڑے ہو جائیں گے بھیانک آواز ہوگی جو یہ پڑھے گا ربن القدوس سبحان القدوس سبحان القدوس اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بچ جائے گا لیکن جو نہیں پڑے گا جو سجدہ نہیں کرے گا اللہ کے حضور وہ حالہ کو برباد ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس محلت ہے ٹائم میں اور آج یہ چودھمہ روزہ ہے آج جو رات آنے والی ہے یہ پندھنویں شب لگنے والی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج ہی کی شب میں یہ دھماکہ ہونے والا ہے لیکن یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی رمضان میں ہوگا کیونکہ اس رمضان میں بھی جمعہ پندھنویں روزے کو پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مخفر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہی ہوئی ہے جو فرمایا آپ نے وہ اس رمضان میں ہی ہو جائے اور آج چودھمہ روزہ ہے آج کی جو شب ہے وہ پندھنویں شب ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں ابھی بھی وقت ہے ٹائم ہے اس گناہ سے جو آپ کر چکے ہو یا جو کرنے کا ارادہ ہے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ تو ایک توبہ سے آپ کو معاف فرمانے والا ہے یہ پاک مہینہ ہے علماء بتاتے رہتے ہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ توبہ کر لیں لوگ کہتے ہیں ہاں توبہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے کب توبہ کریں گے جب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تب توبہ کریں گے جب سورج پورپ سے پشم کی طرف نکلے گا تب توبہ کریں گے کب توبہ کریں گے جب دروازہ بند ہو جائے گا نہیں نہیں ابھی توبہ کر لیں ابھی وقت ہے ٹائم ہے کیونکہ قیامت کی نشانیاں بہت سے ظاہر ہو گئی ہیں اور تھوڑی سی بچییں جو ظاہر ہونے والی ہیں اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے باپ کو کوئی خبر نہیں کہ اپنی بیٹی کو منع کریں ماں کے سامنے ایسے پہن کیا جاتی ہے اور یعنیت والے کپڑے بھائی کے سامنے پہنے ہیں لیکن بھائی بھی کوئی خبر نہیں رکھتا بھائی بھی منع نہیں کرتا آج عورتوں کے کپڑے ایسے ہیں آج فیشن آ گیا ہے ایسی ڈیزائن کے کپڑے آ گئے ہیں کہ مرد ان کو دیکھ کر شرم آ جائیں مرد کو شرم آ جائیں لیکن عورت کو لڑکی کو شرم نہیں آتی ہے ایسے کپڑے ایسے پہناوے پہنتی ہے ڈیزائن کے لوگ کہتے ہیں فیشن ہے یار فیشن نہیں یہ قیامت کی نشانی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں آج بیٹا باپ سے اچھی زبان میں بات کرتا ہے بیٹی ماں سے اچھی زبان میں بات کرتی ہے کوئی عدب نہیں رہا بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں رہا اگر کوئی بڑا شک کسی کو ہدایت کی بات بتا دے تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے تمہیں کیا ہے تم کیوں بتا رہے ہو تو کوئی عدب و لحاظ نہیں رہا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے قیامت آنے والی ہے زلزلے آ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں سچے دل سے توبہ کرنے اللہ ایک توبہ سے معاف فرمانے والا ہے اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے آ تو سہی توبہ کر تو سہی میں تری توبہ قبول فرمانے والا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے ہمیں یہ پاک مہینہ نصیب فرمایا ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی عبادت کریں اور تائب ہو جائیں توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے